ہاں تو بچوں اب ہم سبق ایک دعا یعنی سبق ایک کے دعا کی جو ہے کچھ اور الفاظ مانی پارٹ نمبر تین میں بتانے جا رہے ہیں پڑھ کی بتائیں گے اور لکھ کی بتائیں گے اور آپ لوگ اس کو میرے ساتھ پڑھیں گے بھی اور اپنی کاپی میں اس کو ہوم ورک میں کام بھی کرنا ہے یعنی یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے جو ہم یہ کاپی میں نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اس کو دیکھ کر کے اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے اردو کی ایک کاپی بنا لیں گے اور اسی میں سارا کام جو ہے آپ لوگ کرتے جائیں گے پہلے میں نے پارٹ سیکنڈ میں کچھ الفاظ مانی لکھائیں اب ہم پارٹ تین میں اس کے آگے کی الفاظ مانی سوال جواب اور ایکسرسائز کرانے جا رہے ہیں آگے سے لکھیں گے ہیوان ہے یہ واو علیف ہیوان ہیوان مطلب شیطان شین یہ تو علیف شین یہ تو علیف نو شیطان اور یہاں پر جانوروں سے بھی مراد ہے ہیوان کا مطلب یہاں جانوروں سے بھی مراد ہے تو اس کو بریکٹ میں جانور بھی لکھ دیں گے جیم علیف نو واو رے جانور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو تو بنایا ہے ہیوان کو بھی شیطان انسانوں کو بھی تو اس میں ہیوان کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جانور بھی آجائے گا لائق لام علیف حمزہ قابزیر اک لام الجباللہ حمزہ قابزیر اک لائق لائق مطلب قابل قابل جبار قا بے لام جیر بل قابل بڑا قا بے لام جیر قابل لائق منز قابل بھلائی بے دوچسمی لام علف بھلا حمزہ جیر ای بھلائی بے دوچسمی لام علف بھلا حمزہ جیر ای بھلائی بھلائی مینز ہوتا ہے اچھائی علف چے دوچسمی علف اچھائی بھلائی مینز اچھائی دو دال پس دو این الزبرا دو 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 مینز پراتھنا بھلائی بھلتے ہیں بھلتے ہیں میننگ اور ٹھیک ہے نا تو جیسے آپ لوگ کلاس کا کام گھر میں کرتے تھے ہومورک ملتا تھا اسکول میں وہی کام آپ لوگ اب بھی کریں گے چلیے چلیے کرائیں گے ہم آپ لوگوں کو سوال جواب اب ہم آپ لوگوں کو سوال کے جواب پڑھ کے بتائیں گے اور لکھ کے بھی بتائیں گے اور آپ لوگ اپنی کوپی میں اس کو نوٹ بھی کریں گے اور اپنی بک میں بھی فل کر لیں گے اگر فل ہے پہلے سے تو کوئی بات نہیں اور اگر نہیں فل ہے تو آپ لوگ اپنی بک میں بھی فل کریں گے اور اس کو کوپی میں لکھنا ہی ہے مشک مشک کا مطلب ہوتا ہے exercise جو آپ لوگوں کی بک میں یہ سب کام دیا ہوتا ہے اس کو exercise کہتے ہیں مشک یعنی کہ اس کو پڑھ کر کے فل کرنا لکھنا مشک کہلاتا ہے سوال نمبر ایک درج زیل سوالوں کے جواب صرف ایک لفظ میں لکھئے کیا ہے درج زیل سوالوں کے جواب صرف ایک لفظ میں لکھئے یعنی کہ آپ لوگوں کے یہ جو سوال ہیں ان کے جواب صرف ایک لفظ میں یا دو لفظ میں دینا ہے جو جیسا سوال ہے یہاں پر سارے سوال جو ہے آپ کے جواب ایک ہی لفظ میں آئیں گے سارے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور چھوٹے سوالوں کا جواب بھی چھوٹا سا ہے اور ہیڈنگ نے دیا بھی ہے جواب صرف ایک لفظ میں لکھنا ہے نمبر ایک سوال پیدا کیا ہے ایک ہی لفظ کس نے پیدا کیا ہے سب جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے اللہ نے انسان کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے سرپ ایک لفظ میں لکھنا ہے یا اللہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اللہ نے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ جواب یہاں پر صرف ایک لفظ میں مانگا گیا ہے انسان کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے سوال نمبر دو کیا آپ سوری کیا اللہ سب کا مالک ہے کیا اللہ سب کا مالک ہے تو ہمیں یہاں پر کیا جواب لکھ لکھ نا ہے ہاں یا جی ایک لفظ میں ہو گیا یا تو ہاں لکھ دیں گے یا جی لکھ دیں گے تو ہم بریکٹ میں جی بھی لکھ دیں گے کیا اللہ سب کا مالک ہے جواب ہے ہاں جواب ہے اس کا ہاں اللہ ہی تو سب کا مالک ہے سوال نمبر تین سب کی صدا کون سنتا ہے سب کی صدا کون سنتا ہے صدا منز آواز دعا سب کی دعائیں کون سنتا ہے کیا جواب لکھیں گے اللہ یہ پورا چپٹر آپ کا اللہ کے ہی بارے میں تو یہاں پر اللہ ہی آئے گا سب کی صدا کون سنتا ہے اللہ سنتا ہے کیا سکھ دکھ اللہ کے ہاتھ میں ہے سوال نمبر چار ہے آپ کا کیا سکھ دکھ اللہ کے ہاتھ میں ہے جواب ہے آپ کا ہاں جواب کیا ہے آپ کا ہاں ہم کو سرپ ہاں لکھ رہا ہے کیا سکھ ہم اللہ سے ہی تو دعا مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں سرپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ فیلاتے ہیں اور اسی سے دعا مانگتے ہیں تو یہاں جواب میں اللہ سے ہمیں کس سے دعا مانگنی چاہیے جواب ہے آپ اللہ سے ٹھیک ہے بچو تو یہ ہو گئی آپ کی بک میں سوال جواب سوال آپ کی یہ لکھے ہوئے ہیں اور اسی کے آگے یہ آپ کے جواب لکھ دیے ہیں اگر آپ کی بک پہلے سے فل ہے دیکھ کر یعنی زوم کر بڑھا کر آپ اس سے نوٹ اپنی بک میں بھی کریں گے اور اس کو ابھی ہم کوپی میں لکھ بتا رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کر کے کوپی میں بھی سوال جواب دونوں لکھنا ہے دونوں نوٹ کرنا ہے تو چلیے اب ہم کوپی میں سوال جواب دونوں لکھ دکھائیں گے اور آپ لوگ اپنی کوپی میں بھی ہوم بر کے طور پر یہ کام کریں گے ہیڈنگ ڈالیں گے سوال جواب اوپر کوپی میں اپنی ہیڈنگ ڈال لیں گے جہاں الفاظ معنی لکھی تھی وہاں سبق کا نمبر اور نام تو ڈال ہی دیا ہے جہاں پر الفاظ معنی ختم ہوتی ہیں اب اسی کے آگے سے آپ سوال جواب نئے پیج سے یعنی نئے پیج میں سوال جواب اسی لیسن کے لکھنا ہے سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک انسان کو کس نے پیدا کیا انسان کو کس نے پیدا کیا انسان کو کس نے پیدا کیا ہے یہ ہوگی آپ کا سوال اب اس کا جواب نیچے لکھیں جواب کی ہیڈنگ ڈالیں جیم واؤ الف بے جواب اور آگے ایرو بنا دیں گے ایسے جب آپ سوال لکھیں سوال کی ہیڈنگ ڈالیں تو سوال کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد ایرو بنا کے تھوڑا ہٹ کے لکھا کریے یعنی کہ تھوڑا دور سے سوال کو لکھنا شٹارٹ کیا کریے اسی طرح سے جواب کو بھی جواب کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ ایرو بنائیں گے یعنی تیر کا نشان بنائیں گے پھر اس کے آگے سے تھوڑا ہٹ کے جواب لکھا کریں تاکہ ساب ساب سمجھ میں آئے پڑھنے میں تو جواب اس کا کیا ہے انسان کو کس نے پیدا کیا ہے جواب ہے اس کا اللہ اللہ نے نو بڑی نے اللہ نے چھوٹا سا جواب ہو گیا انسان کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے سوال نمبر دو سوال نمبر دو کیا اللہ سب کا مالک ہے کیا اللہ سب کا مالک می مجر مالک مالک ہے بڑی ہے کیا اللہ سب کا مالک ہے جواب میں کیا لکھیں گے ہاں جواب ہے آپ کا ہاں بس ایک الفاظ میں پورا ہو گیا جواب کیا اللہ سب کا مالک ہے جواب سوال نمبر تین سوال نمبر تین سب کی صدا کون سنتا ہے سین بے جو سب کاف جر کی سب کی سو جبر سا دال جبر تا صدا کاف جبر کون سا کن سین سوال روح سنتا 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 سب کی صدا کون سنتا ہے جواب کیا لکھیں گے اللہ جواب ہے آپ کا اللہ سب کی صدا کون سنتا ہے جواب ہے آپ کا اللہ سوال نمبر چار سوال نمبر چار کیا سکھ دکھ اللہ کے ہاتھ میں ہے جواب کیا لکھیں گے ہاں جواب ہے آپ کا ہاں کیا سکھ دکھ اللہ کے ہاتھ میں ہے جواب ہے ہاں سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ ہمیں کس سے دعا مانگنی چاہیے ہمیں ہمیں کس سے دعا مانگنی چاہیے جواب اللہ سے کس سے اللہ سے جواب ہے آپ کا اللہ سے ہمیں کس سے دعا مانگنی چاہیے جواب اللہ سے تو بچوں یہ ہو گئے آپ کے سوالوں کے جواب سوال بھی لکھے جواب بھی لکھے ایک بار پھر سے ہم پڑھ کے بتا دیں گے اور آپ لوگ اپنی کوپی میں اس کو ضرور سے ضرور نوٹ کریں گے کیونکہ ہم پھر بعد میں اس کو چیک بھی کریں گے کیا آپ لوگوں نے لکھا ہے کی نہیں لکھا ہے چلیے تو پڑھ کے بتاتے ہیں سنتے جائیں گے آپ لوگ سوال نمبر ایک انسان کو کس نے پیدا کیا ہے جواب اللہ نے سوال سوال نمبر دو کیا اللہ سب کا مالک ہے جواب ہاں سوال نمبر تین سب کی صدا کون سنتا ہے جواب اللہ سوال نمبر چار کیا سکھ دکھ اللہ کے ہاتھ میں ہے جواب ہاں سوال نمبر پانچ ہمیں کس سے دعا مانگنی چاہیے جواب اللہ سے ٹھیک ہے بچوں یہ آپ کی کوپی میں ہم نے نوٹ کر دیا ہے اپنی کوپی میں نوٹ کر کے دکھایا ہے لکھ کے بتایا اب آپ لوگ اپنی کوپی میں اس کو لکھیں گے چلیے تو یہ آپ کی ہو گئے الفاظ مانی سوال جواب اب ہم بک میں ایکسرسائز فل کرائیں گے بک میں آپ کی جو ایکسرسائز ہے اس کو بھرائیں گے ایک چھوٹی سے ایکسرسائز زیادہ نہیں ہے خالی جگہ ہے اس کے بعد ایکسرسائز تھری ہے یہ کچھ تین الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظوں کو دیکھ کر کے ان خالی باکس میں لکھنا ہے تو ایکسرسائز نمبر ٹو یعنی سوال نمبر دو ہے سوال نمبر دو میں آپ کی خالی جگہ بھرنا ہے کیا کرنا ہے خالی جگہ بھرنا ہے یہ آپ کی وہی دعا لکھی ہوئی یہ پیچھے کی جو آپ لوگ نے ریڈنگ کی تھی وہی دعا لکھی ہوئی ہے اس میں کچھ خالی جگہ دی ہوئی ہیں اس دعا سے پڑھ کر کے ہمیں کچھ الفاظ ان خالی جگہ پر بھرنا ہے نمبر ایک سب کچھ دیا یعنی یہاں پر سب آئے گا سب کچھ دیا یہی تو پڑھا تھا پیچھے اس نے ہمیں سب کچھ دیا تو یہ آپ سین بے جبر سب سب لکھ دیا نمبر دو وہ پاک ہے بے ڈیس ہے وہ پاک ہے بے یعنی خالی جگہ ہے اور آگے لکھائے ہے تو اس خالی جگہ میں کیا آ جائے گا پیچھے اگر آپ لوگ نے اچھے سے پڑھا ہوگا ریٹ کیا ہوگا تو ترنت سمجھ میں آ جائے گا کہ اس خالی جگہ میں ہمیں کیا بھر نا ہے اور اس لائن کو پڑھ کر کیسے پڑھ نا ہے وہ پاک ہے بے ایب ہے یعنی کہ یہاں پر ایب آ جائے گا وہ پاک ہے بے ایب ہے تو ہم نے یہاں پر ایب بھر دیا ہے آپ لوگ بھر لیں گے اور اس کو پوری لائن کو پڑھیں گے وہ پاک ہے بے ایب ہے نمبر تین سنتا ہے وہ ڈیس کی صدا یعنی ڈیس یعنی کھالی جگے ہم نے اس لائن کو پڑھا پڑھ کر سمجھا کہ کون سا آلفہ آ جائے گا جس سے ہماری پوری لائن یعنی دعا کی لائن جو کمپلیٹ ہو جائے گی سنتا ہے وہ ڈیس کی صدا یعنی یہاں پر آ جائے گا سب کی صدا سب آ جائے گا سنتا ہے دیکھ لیں گے اس لائن کو دیکھیں گے دیکھیں گے کہ جو کھالی جگے چھوٹی ہے وہ لائن میں کیا لکھا ہے اس کو دیکھ کر لکھ لیں گے نمبر چار اپنی ڈیس کے لیے اپنی ڈیس کے لیے یعنی کس کے لیے اپنی بھلائی کے لیے پیچھے یہی لائن پڑھی تھی اپنی بھلائی کے لیے تو آپ لوگ اس کھالی جگے میں بھریں گے بھلائی اپنی بھلائی کے لیے نمبر پانچ پہلے کھالی جگے دی گئی ہے پھر آگے لکھا ہے نہ مانگیں کیوں دعا اب اس کے پہلے کیا لکھا تھا پڑھا ہوگا تو یاد ہوگا اچھے سے اگر آپ نے گھور سے ریڈنگ کی ہوگی اور اگر نہیں کی ہے تو آپ پیچھے اپنا اسے پیچ پلٹ کر دیکھیں گے کہ یہ آگے کیا لکھا ہے اس کے پہلے کیا الفاظ لکھے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ لیں گے مانگیں کیوں دعا یہ لکھا ہے اس سے پہلے لکھا تو بچوں یہ ہو گئی آپ کی کھالی جگے کمپلیٹ پانچ لائنے ہیں پانچ نمبر ہیں تو ہم نے آپ کی کھالی جگے پوری کر دی اس کھالی جگے کو صرف بک میں ہی رہنے دینا ہے بک میں لکھنا ہے کوپی میں نوٹ نہیں کرنا ہے ایک سرسائز جتنے بھی ہوتی وہ نمبر تین درج زیل الفاظ کو خوشخط لکھئے خوشخط کا مطلب ہوتا ہے دیکھ کر لکھنا جو چیز لکھی ہے آپ کی جو الفاظ لکھی ہوئے ہیں انہی الفاظ کو ہمیں بار بار جتنے بھی باکس بنے انہی الفاظ کو بار بار لکھنا ہے ٹھیک نمبر ایک پر لکھا ہے الفاظ پورے باکس میں یہی یہی لکھنا ہے پھر لکھا ہے آپ کا لائک لائک کو بھی ان خالی باکس میں سارے باکس میں اس کو لکھنا ہے تو جس کے آگے کی خالی باکس ہیں انہی الفاظ کو بار بار آپ لوگوں کو لکھنا ہے تو بچوں یہ ہو گئی آپ کی exercise complete سبق نمبر ایک exercise بھی آپ کی بک میں fill ہو گئی الفاظ معنی بھی ہو گئے سوال جواب بھی ہو گئے تو آپ لوگ اپنی copy میں الفاظ معنی سوال جواب لکھیں گے بک سے اپنی exercise پڑھیں گے اور اپنی بک میں یہ املا بھی لکھیں گے تو یہ ہو گیا آپ کا پارٹ نمبر تین میں سبق نمبر ایک پارٹ نمبر تین میں ہو گئے آپ کا الفاظ معنی ہو گئی سوال جواب ہو گئے اور آپ exercise complete ہو گئی اوکے اوکے بچوں کر لیں گے یہ سارا کام یہ آپ لوگوں کا home work ہے اور آپ لوگوں کو compulsory لکھنا اور آپ لوگوں کو اپنی copy میں ضرور سے ضرور لکھنا ہے تا کہ آپ ہی لوگوں کا خائدہ ہوگا اس میں پیپروں کے لیے جب سکول کھلیں گے پیپر آئیں گے تو آپ لوگ اگر copy میں نوٹ نہیں کریں گے تو پھر کیسے یاد کریں گے تو اس کو امید کرتی